بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دوستو دوستو اس لڑکی کی بیڈنگ سے پھیکوائی گئی چابی اس کے موں میں ہی پیوست ہو گئی اور اس کتے نے اپنے ایمالی کو گولی مار دی مگر کیسے اور حال ہی میں نیپال میں حادثے میں ہوا ایک اتفاق اور وہ کیا تھا یہ سب جاننے کے لیے ہماری ویڈیوز کو آخر تک دیکھئے نمبر ون وہ لوگ جو اپنے گھروں کی بالائی منزل پر رہتے ہیں اور بیشتر اپنی چیزیں بھول جانے کے باعث گھر والوں سے وہ چیزیں پھینک کر مگواتے ہیں لیکن کئی مرتبہ جلدبازی اور لاپروائی انسان پر بھاری پڑ جاتی ہے ایسا ہی کچھ حال ہی میں چوبیس سالہ کینیڈین خاتون کے ساتھ ہوا ریپورٹ کے مطابق کینیڈا کے علاقے سٹبری کی چوبیس سالہ رینی اپنے اپارٹمنٹ سے ایک مقامی فاسٹ فوڈ شاپ پر جانے کے لیے نکلی لیکن جلدبازی میں گاڑی کی چابی اوپر ہی بھول گئی تو اس نے اپنی دوست جو کہ اس کے گھر پر تھی فون ملایا اور اسے چابی پھینکنے کا کہا اس کی دوست اپارٹمنٹ کی مالکنی سے جب چابی اس کی جانے پھینکی تو اسے کیچ کرنے کی بجائے چابی اس کے چہرے پر لگی اور وہ چابی اس کے چہرے میں پیوست ہو گئی اور پھر اس کی دوست یہ منظر دیکھ کر بہت گھبرا گئی اور فوری طور پر ایمبولنس کو منگوا کر اسے ہسپتال پہنچایا جہاں ڈاکٹروں نے فوری طور پر اس کا سیٹی اسکین کر کے پلاسٹک سرجن کو بلایا سیٹی اسکین سے معلوم ہوا کہ چابی اس کی آنکھ کے نیچے ناک کے اندرونی نتھنے کی ہٹی کے ڈیڑھ انچ اندر تک جا کر گھوسی ہے پاہم پلاسٹک سرجن نے کامیاب آپریشن کر کے چابی کو ہینی کے چہرے سے نکال لیا اور اب وہ مکمل صحتیاب ہیں نمبر دو لیکن ویڈیو میں آکے پڑھنے سے پہلے اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دے تاکہ ہمارے نئی آنے والی ویڈیوز آپ تک بروقت پہنچتی رہیں دوستو یہ دوسری کہانی ایک کتے کے بارے میں ہے جس نے اپنے مالک کو گولی مار دی یہ بہت ہی حیران کن بات ہے اور سننے میں بھی کافی عجیب لگ رہا ہوگا یہ کہانی کنسانس کے شہر وچیتہ میں پیش آیا 32 برس کی عمر کا شخص جوزف آسٹن اسمیت صبح کے وقت ایک گاڑی میں اس کی لاش ملی پولیس والوں نے بتایا کہ وہ آدمی جنگل میں شکار کرنے جا رہا تھا تو یہ واقعہ پیش آیا پولیس نے بتایا کہ جوزف اگلی سیٹ پر تھا اور اس کے ساتھ والی سیٹ پر شکار کی بندوق پڑی تھی اس شخص کا کتہ پچھلی سیٹ سے آگے والی سیٹ پر آیا اس کتے کا پیر ٹریکر پر لگ گیا جس سے اچانک گولی چلی پولیس نے بتایا کہ گولی کے چلتے ہی سیٹی جوزف کو جا لگی جس سے جوزف اسی وقت موقع پر ہی دم توڑ گیا ابھی اس کیس کی تحقیقات جاری ہے اب تک کہ ثبوتوں کے مطابق یہ حادثاتی طور پر ہو سکتا ہے نمبر تھری حالی میں نیپال میں ہٹی ائر لائنز کا تیارہ گیر کر تباہ ہوا جس میں بہتر مسافر سوار تھے جبکہ بد قسمتی سے اس حادثے میں کوئی بھی مسافر زندہ نہ بچ سکا ریپورٹ کے مطابق تیارے کی معامل پائلٹ کے شوہر سولہ سال قبل دوزار چھے میں اسی ائر لائنز کے حادثے میں ہلاک ہو گئے اس ائر لائنز کمپنی کے ترجمان سودرش بٹولا نے تصدیق کی خاتون پائلٹ ٹیوڑا نے سولہ سال قبل اپنے شوہر پائلٹ دیپک بوکرر کی زائی حادثے میں موت کے بعد ملنے والی انشورنس کی رقم سے جہاز اڑانے کی تربیت حاصل انہوں نے بتایا کہ انجوکہ نے دوہزار دس میں ہٹی ائر لائنز میں شمولیت اختیار کی اتوار کے روز تباہ ہونے والے تیارے میں انجو بطور معامل پائلٹ موجود تھی اور ان کے انسٹرکٹر ان کے ساتھ تھے انجو کی موت پر ان کے خاندان کے افراد نے بتایا کہ انجو بہت احمد اور حوصلے والی خاتون تھی جنہوں نے اپنے شوہر کی وفات کے بعد ان کے خواب پورے کرنے کا عظم کر لیا واضح رہے کہ یہ حادثہ نپال کے پوکرہ انٹرنیشنل ائرپورٹ پارٹمنڈو سے آنے والے تیارے کو لینڈنگ کے وقت پیش آیا جس کی وجہ تحال معلوم نہ ہوسکی دوستو اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو اچھی لگیے تو ہماری ویڈیوز کو لائک کر دیجئے گا اور دوستوں کے ساتھ بھی شیئر لازمی کیجئے گا ملتے ہیں اس طرح کی اور ویڈیو میں تب تک کے لئے دیجئے اجازت اپنا دھیر سارا خیال رکھئے گا اللہ حافظ